اور آپ دیکھ رہے تھے کلر اب آئیے خبروں بڑھتے آگئے 29 جولائی کو پورے وشو بے انٹرنیشنل ٹائگرڈے بنایا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں 1972 سے پہلے دیشکار آشتے پشو شیر تھا 1972 سے یہ درزہ جو ہے وہ باغ کو مل گیا تو چلیے آج آپ کو اس سے جڑی کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں 200 کلوگرام سے بھی زیادہ وزنی اس پر بھکشی شکار کرنے کی زبردست کشمتہ ہوتی ہے اور یہی کشمتہ انہیں گارجن آف چنگل بناتی ہے باغ سنڈکشن پر بنے نیشنل اینثم کے میوزک ڈیریکٹر اور گائب اب شیف رے سے جانئے اس کی وجہ کیا ہے باغ ہے جنگل میں بھائی جنگل میں زیادہ مت بھوسو یہ جو دہشت ہے یہ بہت ضروری ہے جنگل کو بچانے کے لیے اگر وہ دہشت نہ رہے تو عام طور پر آپ دیکھیں گے جھگی جھوپڑی بن جائے گی وہاں پر لوگ فیکٹریز کھول دیں گے رستے بنا دیں گے بولڈوزرز گھوز جائیں گے مائنرز گھوز جائیں گے illegal builders گھوز جائیں گے اور پوری زمین کا اتکرم ان کر لیں گے تو زمین کو بچا کے رکھنے کے لیے جو ہمارا ہوا پانی جس زمین پر نربھر کرتا ہے سب سے پہلے کون سا جانور آتا ہے جس کی دہشت سے وہ زمین بچتا ہے وہ ہے ٹائگر ابشیک رے پندرہ سال کی عمر سے باغوں کے سنڈکشن پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جن کاربیٹ کے بغل میں خود کا سیتابانی ونجیو ابھیارن بنایا ہے یہ ابھیارن اس سمیں پوری دنیا میں مشہور ہو گیا جب ایک باغین نے یہاں اپنے بچوں کو جن نہ دیا تو جب میں نے سیتابانی وائلہ وزب بنایا تو میں نے پانی کا خاص دھیان دیا رین وارر ہارویسٹنگ اور تالاب ایسے رہے جہاں پہ باروں مہینے پانی کا سورس بنا رہے ہیں تب ہرنوں کے جھن وہاں آنے لگے پانی پینے کے لئے اور زائر سی بات ہے کہ ہرن آیا تو پیچھے پیچھ اس کا پریڈیٹر جو ہے وہ بھی آئے گا تو دوہزار تیرہ میں ایک کمپلیٹلی وائلڈ ایک جنگلی وائلڈ نے میری پروپٹی کے آس پاس جو ہے اپنے بچے دے دیئے اور وہ بچے میرے گھر کے آس پاس ہی بڑے ہوئے کونکھار باغوں کے بیچ کام کرنا آسان نہیں ہوتا اور ابھیشید دے کے ساتھ ہی ہر پل خطرہ منڈرہ دا رہا رات کے کری دس تارے دس کا وقت تھا ہاتھ میں ایک ٹورچ تھا تو ٹورچ اوپر کیا تو اچانک دیکھا کہ اوپر سے دو آنکھیں چمکتی ہوئی میری طرف آ رہی ہیں اور اندھیرے میں ٹائگر کی آنکھیں بہت پاورفولی چمکتے ہیں بلو گرین آئیز میری طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پہاڑی کے اوپر سے اور میں اس کی طرف اوپر جا رہا ہوں تو میں رک گیا میں سمجھ گیا کہ کون آ رہا ہے اور یہ جو آ رہی تھی محترمہ یہ آتے 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 ایک جگہ پہ جا کے مجھے دیکھ کے وہ رک گئی اور دیکھتی رہی میری طرف اور ٹائگرس کو نیچے اترنا تھا تو وہ رائٹ سائیڈ کے جھاڑیوں میں سے نیچے اتر رہی تھی تو جتنی دیر میں ٹورچ لے کے اوپر چلتا رہا چھپ 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 کر کے میرے رائٹ سائیڈ کے جھاڑیوں میں سے وہ نیچے اترتی رہی اور یہی ٹائگرس اس کے تین سال بعد اس نے مجھے چنا میری زمین میں بچے دینے کے لیے باگ کے طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن باگ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انہیں اپنی طاقت کا استعمال کب کیسے اور کہاں کرنا ہے طاقت پر اس کا جو کنٹرول ہے کہ کتنا پاور کہاں یوز کرنا ہے وہ کنٹرول بہت ادھیک ہے ٹائگر میں ادر وائز پورے بھارت ورش میں ٹائگر ٹورزم ہوئے نہیں پاتا پورے بھارت ورش میں اوپن جپسیز سے ٹائگر ٹورزم ہوتا ہے چھے چھے لوگ بیٹھے جاتے کہ جپسی میں سامنے سے ٹائگر نکل کے جاتا ہے اور ٹائگر کبھی حارم نہیں کرتا میں نے پوری زندگی پیدل ٹائگرز گینے ہیں ہاتھ میں ایک لٹھ لے کے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ٹائگر جھپڑ جائے یا اگریسیو ہو جائے میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب نیا نویلہ میں ایسا یانگ ٹریکر دو آزار دو کی باتش آئے میری پوسٹنگ رنثم بور نیشنل پارک میں ہوئی تھی سانج دھننے والی تھی اور یہ آدیش تھا کہ شام ہونے سے پہلے ٹائگر کنٹری میں ہمیشہ اپنے ڈیرے پہ پہنچ جاؤ ایک یو ٹرن تھا رستے میں وہ یو ٹرن لیتی سامنے رستے کے اوپر ایک ٹائگریس اس نے تب ہی ایک سامبار کا شکار کیا ہوا تھا اس کے موہ سے وہ سلائیوہ نکل رہا تھا اور خون نکل رہا تھا خاص کا جو ٹائگر یا ٹائگریس شکار پہ بیٹھا ہو وہ اپنے کل کو لے کے بہت پروجیسیو ہوتا ہے اب وہ اگریسیو مون میں آگئی وہ ٹائگریس اور اس نے بہت زور سے دہار دیا اور ہارلی پانچ ویٹ دور تھی ہم سے میں وہاں سٹیچو پوزیشن میں کھڑا رہا تھا سامنے ٹائگریس تھی اور مجھے ہلنے نہیں دے رہی تھی اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کا بڈی لینگریس تھوڑا سا موڈریٹ ہوا تمہیں پیچھے سٹیپس لینا شروع ہوا شروع ہوا لیتے 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 پورا یو ٹرن میں نے باقائلہ نیگوشیئٹ کیا جب اس کی نظروں سے میں الگ ہو گیا جب وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی تب میں وہاں سے بھاگا تو یہ ایک بہت پلوز انکاؤنٹر تھا جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا اب شید رے کا کہنا ہے کہ باگ ہے تو جنگل کے سنسادھن سرکشت ہیں باگ ہیں تو دھرتی پر ندیا سرکشت ہیں اور اس کا آکرشن ہی ہے جو گھرین اور گھرین ٹوریزم کو بڑھاوا دیتا ہے ٹائگر ایک اتنا کیریزمیٹک آنیمل ہے کہ ٹائگر کو دیکھتے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں خوب خرچہ کر کے تو جیسے جیم کوربیٹ نیشنل پاک ہے باگ کے چہرے اور شریر پر بنی دھاریاں انسان کے فنگر پرنٹ کی طرح ہوتی ہیں یہ باگ کی پہچان ہوتی ہیں اگر باگ بلپت ہو گئے تو دیش کے پریہ ورن پر بہت بڑا سنکٹ کھڑا ہو جائے گا اسی لیے جنگل کے اس راجہ کا سنرکشن 140 کرون ہندوستانیوں کا کرتف ہے تیم نیوز نیشن تیم نیوز نیشن